اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ تو آگئی ہوں آپ کے حدمت میں نئی ریسیپی لے کے کچھ طبیعت خراب تھی کچھ مور خراب تھا دل نہیں چاہ رہا تھا ویڈیوز وغیرہ اتکل بنانے کو تو چیلے اب اتنی محنت کی ہے تو پھر یہ خیال آ جاتا ہے کہ اتنی محنت کٹ چکے ہیں تو چلو کونٹینیو رکھیں آج بڑی ہی مدیدار چٹ پٹی سی ریسی بھی بتاؤں گی تو یہ ہے گرمیوں کی بڑی زبردست ڈش بینگن کا رائتہ الگ سے طریقے سے آج ہم اس کو بنائیں گے بلکل علیدہ اور بلکل ڈیفرنٹس ہے اور یہ بہت ہی ایزی بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس کو چاہے آپ دو حصوں میں کاٹ لیں یا چار حصوں میں اس طرح سے بینگن لے کے آپ نے اس کو کاٹ لیں ہے تاکہ بینگن اندر سے اچھی ترنگل جائے اس کو نہ ہم وائل کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو جلائیں گے مجھے جلا ہوا پسند نہیں ہے مجھے جلے ہوئے کی بھرتا ہو یا رہتا ہو مجھے اس کی سمیل آتی ہے تو یہ بہت زبردست اور بہت ایزی طریقہ ہے اس طرح سے آپ آپ نے جتنے بینگن لینے میں نے بن کے جی بینگن لیے تھے اس کو چار پانچ بینگن چڑ گئے تھے تو آپ دو کے بنائیں یا چار کے بنائیں اپنی فیمیز کے حساب سے اس کو ضرور ٹرائے کریں بڑی زبردست ریسیپی ہے بڑی زبردست بنے گی بڑی مزیدار بنے گی آپ ایک تو کیا چار روٹیاں کھا جائیں گے یہاں پہ سات سے آٹھ منٹر لیے لیے ہیں اس کو دھو کے آپ نے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا خوشک کر لینا ہے کیونکہ ہم ان کو کرنے والے ہیں فرائے تو یہاں سے دس سے بارہ میں نے ہری میرچے لیے ہیں آپ پانچ سے چھے لیں اپنی کونٹیٹی کے حساب سے سبزی کے کونٹیٹی کے حساب سے لیں ایک لسن کی گھٹھی لے کے میں نے اس کو درمیان میں سے کاٹ لیا ہے اور اس کو ہم لیں گے لسن بھی اور اسی طرح سے ہم کچھ پیاز لیں لیں گے چار پانچ حدد میں نے پیاز لے لی ہے اب کڑاہی میں آپ ایک کپائل ڈالیں اور اس کے اندر پہلے اسی کڑاہی میں میں بینگن کو کروں گی فرائے تو اسی میں باقی ہم کام بھی کریں گے آئل بلکل ضائع نہیں کریں گے سارا کچھ اسی کام میں آئی کا کپ آئل میں آپ کا ہر چیز تیار ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اس کو بینگن کو رکھیں اس کے اندر آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں اپنے سارے بینگن رکھ رہی ہوں دو حصے کچھ کے میں نے کار لی ہیں اور کچھ کے چار تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کافی ہیں لیکن میرے حساب سے ہمارے لیے تو یہ بہت تھوڑے بن گئے تھے تو تقریباً سات سے سات چھ سات بندوں کی ہماری فیملی ہے اور ما شاء اللہ سے ہمارا کھانا اچھا خاصا بنتا ہے ہم لوگوں کی طرح تھوڑا تھوڑا بھی نہیں کھاتے سال میں ہمارے میں ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں یہاں سات سے آٹھ منٹ میں نے ان کو کر لیا ہے فرائے اور ہمارا ما شاء اللہ سے مردو والا گھر ہے اس وجہ سے ہمارا ما شاء اللہ کھانا صحیح ہوتا ہے آپ کو پتہ مرد تو ذرا صحیح کھاتے ہیں لڑکی یا مغیرہ تو سنگ سنگ کے کھاتی ہیں عورتیں یہاں بلکل ریڈ ہو چکے ہیں اس کو پلٹا لیں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم تھوڑا پکائیں گے جب یہ پک جائیں اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی سروح ہو جائیں تو یہ دیکھیں اب یہ تھوڑے سے ہو گئی ہیں یہ سارے منہ بینگن اس کے اندر نکال دیئے ہیں اور اس کے چھلکے میں رموو کر دوں گی اس کو چمٹے سے پکڑ کے آپ رن سے اس کا نکال سکتے ہیں چھلکا اور یہاں پہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے بھی جیسے پڑاوری کراہی بناتے ہیں اس طرح سے ٹماتر وغیرہ رکھ دینے ہیں اور اسی کو بھی ڈھامک دینے ہیں اور آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے بعد الٹ پلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹماتر لسن اور ہری مرچیں اور پیاز بھی ہمارا برون ہو چکا ہے اب ان کو بھی ہم ایک ڈش میں نکال لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ سارے ٹماتر اور اس کو ایک ڈش میں نکال لیا ہے اچھا اب ہم یہاں ہم اپنے پیاز تھوڑے سے لیدہ رکھ لیں گے اور بینگن اور ٹماتر اور ہری مرچیں اور لسن ایک ہی چش میں ہم نے رکھیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ چھلکے بینگن کے بھی رموو کر دی ہیں یہاں پہ میں نے ٹماتروں کے بھی چھلکے اس کو پکڑ پکڑ کے آرام سے پکڑیں گے سارا چھلکا آپ کا ایک ہی بار میں آجے گا آپ کے ہاتھ میں یہاں لسن تھنڈا ہو جائے اختیار کریں یہ دیکھیں یہ تھنڈا لسن ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو گرم گرم پکڑتے ہو جب اس کا لسن تھنڈا ہو جائے تو اس کا سارا گودہ آپ نے نکال لینا ہے سبردست بنے گا آپ اسی طرح سے کھانا چاہے نمک مچ ڈال کے تو اس طرح سے بھی آپ کھا سکتے ہیں بعض لوگ اس طرح سے بنائیں گے یا چکنی ٹائپ بنیں گا یہ بھی بڑا زبردست بنیں گا اس کو اچھی طرح سے میشر سے میش کر لینا ہے اور یہ بینگن ہے اور ہری مچیں ہیں اس میں اور اس کے اندر ٹوماٹر وغیرہ ہے اور لسن جو پیاس ہمارے ہیں اس کو میں نے ڈال دیا ہے چوپر میں اور اس کو میں اچھی طرح سے چوپ کر لوں گی یہاں بینگن ہم نے بالکل بریق سا میش کرنا ہے موٹا موٹا نہیں رکھنا اور ایک کڑاہی میں ہم نے وہی والا آئل ہم نے چھان دیا ہے وہی والا آئل میں نے استعمال کیا ہے جس میں بینگن میں میں فرائی کر چکی ہوں اور میں پیاز اور فری مچے وغیرہ بھی فرائی کر چکی ہوں یہ جو ہمارے ٹوماٹر پیاز تھے اس کو ہم نے میشر میں ڈال دیا ہے چوپر میں اور چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ کر لینا ہے بہت بریق تاکہ اس کا اچھا سا مسالہ بن جے اور اس کو ہم کر لیں گے برون یقین کریں یہ ڈش اتنی مزیدار بنی تھی آپ ٹرائنگ کریں گے تو آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے تو دعاوں میں یاد ضرور رکھا کریں ضرور رکھا کریں پتہ نہیں کسی کو آپ کی دعاوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ یہ برون ہو چکا ہے اور پتہ نہیں کس کی دعا سے اللہ پاک کسی کی مشکل اسحان کر دیتا ہے اچھا یہاں پیاز برون ہو چکا ہے ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی زیرا یہ ٹی سپون ہارف ٹی سپون ہے یہ ہینگ اور اس میں ایک ٹی سپون جائے گی حلدی اور ایک میں چمچ ڈال دی ہوں اس میں ٹیبل سپون صرف میرچ کا یہ زیرا پوڈر ہے اور یہ کالی میرچ ایک ایک چمچ آپ ڈالیں گے اس کو اب ہم اچھی طرح سے مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اس میں زیرا اور اگر آپ اس میں چاہے کڑی پتے بھی ڈال سکتے ہیں زیرا اور ہینگ وغیرہ کا ذائقہ اس کے میں بڑا زبردست آئے گا اور یہاں جو بھی میں نے بینگن وغیرہ فرائی کیے تھے اب یہ دیکھ لیں آپ کے کہاں وہ اتنے سارے بینگن لگ رہے تھے آپ کو اور یہاں پہ کتنا کھانا بن گیا ہے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے تو لاسٹ میں جتنا آپ چاہیں آپ اس میں نمک ایٹ کریں اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں ہمارا مسالہ بھی آج بہت برون ہو چکا تھا پہلے وہ پہلے بھی برون ہی تھا یعنی کہ فرائی کے ایک قسم کا ہو چکا تھا لیکن ہم نے اس کو دوبارہ فرائی کیا ہے اور اس میں اچھی طرح سے ہم نے اس میں اچھی طرح سے بینگن کی اور سارے مسالہ جات کی بنائی کی ہے زبردست زبردست رہتا ہمارا بھرتا تیار ہے اگر اس میں آپ دوبارہ سے ہری میچے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہاں میں اس میں صرف دھنیا ڈالا ہے کیونکہ مرچے بھی اس میں شامل تھی تو اس کو اب ہم کرتی ہیں ڈی شورٹ تو کیوں بتائیں جناب کس کس کے موں میں آیا ہے پانی اور یہ تو اتنا مزیدار بنا تھا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی آپ اس کو چاہے نان کے ساتھ کھائیں چاہے آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے اور چاولوں کے ساتھ تو اس کا زبردست کمبینیشن ہے بڑا ہی مزیدار یہ بنا گا اور چاولوں کے ساتھ تو آپ کا ذائقہ دوبالہ ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا بھرتا بلکل بینگن کا بھرتا ریڈی ہے آپ بھی انجائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ